موسیقی 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 دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس بہتنین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر میں مانگنے کے لئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالقات واپس نہ جائے اللہ بانیان کے حاضرین کے رزق معارفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے میرا اللہ اس وقت تک کسی علیون ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ ہے جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو جائے حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم آیت اللہ الكبراء سرکار حضرت ولی العاصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے دشمنان عقیدہ کو نیست و نبود فرمائے دعا قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارہ درود کلیں اور بلند آباس سے صلوات پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے شیعہ مذہب انتہائی محذب اور مدلل ترین مذہب ہے شیعہ مذہب میں ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں ہم عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے نہ ہمندی محبت کے قائل ہیں نہ ہمندی نفرت کے قائل ہیں یہ مذہب اسلام کے فرقوں میں سے واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا قرآن کی آیتوں سے چلا ہے ہم نے قطن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم نے کیا کہا ہے راوی جھوٹا ہو سکتا ہے قرآن کا وارث غلط نہیں کہسے لہٰذا یہ مذہب روایتوں کا مذہب نہیں اللہ کی قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے مدلل ہے پرسکون ہے اسلام کی حقیقت اس مذہب کے اندر چھپی ہوئی ہے اس مذہب کی ایک ایک چیز قرآن سے ثابت ہے ہمارے وضو کے طریقہ ہمارا نماز کا طریقہ ہمارے روزے کا وقت ہمارا ماتم کرنا ہمارے کالے کپڑے پہننا ہمارا شبیہ ذلجنہ کا احترام کرنا ہمارا زنجیر زنی کرنا ہماری ہر چیز قرآن سے اس لئے ثابت ہے ہمارا امام قرآن سے ثابت بسم اللہ ہم انتہائی مطمئن ہیں ہمیں ایک لمحے کے لئے پریشانی نہیں ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے توجہ ہے ثابتان مدلل ترین مذہب ہے ہمارے مذہب میں کسی بھی قیاس کی بجائش نہیں ہمارے مذہب میں یہ عادت ہے ہی نہیں کہ نوکر جگانے کے لئے آئے جملہ اچھا لگے تو آزان بدل دی جائے ہمارے مذہب میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لاکہ کھڑے کیے جائیں ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ ہی بدل دیا جائے ہمارے مذہب میں کسی شخصیت کی مداخلت نہیں چلتی یہ اللہ کا قرآن نبی کا فرمان اور معصوم کی اطاعت کا مذہب ہے ہم بڑے پرسکون ہیں اس لئے کہ ہمارا عقید بہترین عقید سب سے پہلا عقید اور مسلمان کا ہوتا ہے عقید توحید اور ہم میں بڑی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں اپنے مذہب کی ہمارا عقید توحید باوجہ سب سے اچھا ہے کیونکہ ہم نے توحید بدھ پرستوں سے نہیں سیکھی جب بول سکے وہ زحمت فرمایا ہم نے توحید قعبے کے مالک سے سیکھی ہے ہمارا عقید توحید خطرے میں نہیں ہمارا عقید توحید بڑا اچھا ہے ہم اللہ کو وحدہ الاشریک سمجھتے ہیں بے بسل و بےمثال سمجھتے ہیں خالی کے کون و مکان سمجھتے ہیں چودہ کا بھی خدا سمجھتے ہیں ہم اللہ کو خالی کے کل سمجھتے ہیں حالا کل شہن قدیر سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو ماذا اللہ آپ علی کو اللہ بنا دیتے ہیں یا آپ علی کو اللہ سمجھتے ہیں اس بندے کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے اللہ مولوی سے سنا ہے علی مجلے سے سنا ہے اس کا حق یہ بنتا ہے جہاں سے علی سنے وہی سے تو ہی سنے ہم تمہیں بتائیں کہ جہاں علی سجدہ کرنے والا ایسا ہے تو جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ خدا کیسا ہوگا اور مجھے پروردگار کی یال اور مجھے ربوبیت ہے پروردگار کی قسم آج کسی سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ دیکھا ہے وہ کہتا نہیں اللہ سنا ہے وہ کہتا نہیں تو پھر مانا کیوں دکھائی وہ دیتا نہیں آواز اس کی ہمیں آتی نہیں یہ پتہ نہیں کہ اس کا مکان کہاں ہے پھر اسے مانا کیوں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ ہے تو ہم نے کہا ہے اس کا مطلب ان کی ہے کو توحید کہتے ہیں اب جب بول سکے وہ زحمت فرمائے سرکار انہوں نے ہے کہہ دیا سارے زمانے نے ان کی ہے پہ ہے کہا یہ جو ہم اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے گواہی اس کی دی جاتی ہے جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہو تو جب تم نے اللہ دیکھا ہے انہیں پھر گواہی کس بات کی دی انہوں نے کہا ہے وہ ہے اس کا مطلب ہے جن کی گواہی پہ توحید کی گواہی دی جا سکتی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی بھی نماز میں دی جا سکتی ہے وحدانیت کی گواہی ان کی گواہی تو توحید کی گواہی انہوں نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے میں توحید پرستوں سے پوچھتا ہوں جو اللہ کو منوانا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے آج کوئی دہریہ آپ سے پوچھے آج کوئی غیر مذہبہ آپ سے پوچھے کہ میں آپ کا آپ کے اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو وہ اللہ کہاں ہے تو آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس چند دلیلیں ہیں وہ دلیلیں دیں گے وہ دلیلیں میں ممبر سے پڑھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہوائے چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے اور بارش برس کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خل کر رہا ہے انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مان رہا ہے انسان رزق لے کے بتاتا ہے کہ کوئی مانت رہا ہے اس کا مطلب تم نے اللہ دیکھا نہیں تم نے نشانیوں سے اللہ کو ڈھونڈا تم نے دلیلوں سے اللہ کو ڈھونڈا اور میں اس مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ ممبر حال محمد سے کہنے لگاؤں جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں یہ کام اللہ خود نہیں کرتا اللہ نے ان کاموں کے لئے فرشتے رکھ کے ہوئے ہیں یہ کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں بارش فرشتہ برساتا ہے میکائی رزد تقسین کرتا ہے اسرائیل روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے میں کبھی درزی بن کے کبھی بھیکاری بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی یتین بن کے کبھی یسیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تا وہ پتہ چلتا ہے یہ علی آر ہے وہ علی آر یا علی پس میں نہ سکا آپ زندہ سلامت نہ سکتا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توحید دلیلوں سے نہیں مانگی حجت سے لی ہے علی کا جھکتا ہوا سر اللہ کی نشان نہیں بتا رہا اگر کوئی اللہ نہ ہوتا تو پھر علی کیسے جھک رہا ہے وہ علی جو سب کو جھکا رہا ہے وہ خود جھک رہا ہے چلے میں جملہ بدل لیتا ہوں جس کے اشارے پہ سورج جھک رہا ہے وہ اسے جھکانے کے بعد پھر اپنے اللہ کو جھک رہا ہے چلے جو اردو عدب سمجھتے ہیں ان کے لیے میں لفظ بدل کے کہتا ہوں ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا علی کی پیشانی سے ڈھونڈا علی کا جھکتا ہوا سر ہمیں خبر دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہے ہم نے توحید علی سے زید کی ہے علی یون ولی اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ توحید خراب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم علی یون ولی اللہ کہتے ہیں علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے اور ہم اس لفظے ولی کو تھام کے بیٹھے ہوئے ادھر یہ لفظ اللہ سے جڑا ہے اور ادھر علی سے جڑا ہے اور اسی ہی ولایت کے ہم ماننے والے ہیں جو توحید کے ساتھ بھی جڑی ہے اور علی کے ساتھ بھی جڑی ہے چلے میں یہاں پہ اپنی نوجوان نزل کے لیے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا تھا دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی یہ دہریہ ایک مذہب ہے ان کا عقیدہ ہے وہ کسی اللہ کے قائل ہیں یہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا اس نے آگے خلیفہ سے سوال کیا اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں باو جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا پہلے اب حاکم پھر پریشان ہو گیا اگر سوال کا جباب اس نے کہا دہریہ ہے کون سا سوال مشکل پوچھے ہاں بھئی سوال کر کیا ہے اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علا کل شاہ ان قدیر بے شک تمہارا اللہ ہر شاہ پہ قادر ہے انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے اس نے کہا پھر سوچ لو یہ آیت ہے انہوں نے کہا ہے تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا انہوں نے کہا بلکل یقین ہے ہمارا حلہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ سے کہا اب میرا سوال سنو کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے نانا اب سر نہ لاؤ یار جبان سے زحمت کر دو اب میرے سوال کا جواب دو کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا وہ کہے گا اللہ کل شاہ ان قدیر کیسا اگر کہیں بنا سکتا وہ کہے گا وحدہ الا شریک ایسا حکومت بھنس گئی حاکم پہ رشان ہو گیا اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ کٹھے کیے اس نے کہا ہاں بھئی تمہیں تنخواہی دی جاتی ہیں بیت المال سے اب جواب دو انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلالے تھے یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے ہر سوال کے لئے علی کے پاس جائیں ہر سوال کے لئے علی کے پاس جائیں تم اس کا کوئی جواب تلاش کر انہوں کا پھر جواب تلاش کرنے کے لئے وقت چاہیے کتنا انہوں کا تین دن حاکم نے دہریہ سے کہا کہ تین دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا دہریہ چلا گیا تیسے دن کو دہریہ دروار میں آکر کھڑا ہوگا اس نے کہا لائیں دی سوال کا جواب یہ باتیں ہیں اور ریکارڈ ہیں طریقہ حصہ ہیں حاکم نے علماء کو بلایا علماء کو بلا کہا ہاں بھئی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لئے تین دن کی محلت مانگی تھی جواب تیار ہے انہوں نے کہا جی بلکل تیار ہے انہوں نے کہا کیا جواب ہے انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا اس نے کہا جورب اس نے کہا توہین مذہب ہمارے اللہ کی توہین ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی اس سرطن سے جدا کرو اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگائے حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی انہوں کا بلکل اسلامی ہوگی حاکم نے اشارہ کیا جلاد نے تلوار کھینجی ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ ہے اس نے کہکے لگانے شروع کیا حاکم نے کہا کیوں کہکے لگا رہا میں دیکھوں گا کون بندہ مئیلس میں جا کر رہا ہے اس نے کہا کہکے کیوں لگا رہا اس نے کہا تیری بے بسیبے لگا رہا ہوں میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے آئے میں تو جا رہا ہوں سوال تو زندہ ہے اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا اس نے کہا تیری بے بسیبے مجھے ہنسی آ رہی ہے ابھی تو میری گردن کٹے گا میری لاش دربار سے باہر پھینگے گا لوگ پوچھیں گے کیوں مارا تو وجہ بتائے گا وہ وجہ ایک سے دوسرے کے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا میں اس مذہب کا پانی ہو جاؤں گا جب تک سوال کا چواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا حاکم نے کہا فورا جلا سے تلوار اٹھاؤ اب مارے تو پھر مرتے چھوڑے تو پھر مرتے واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس دونوں طرف سرکار عباب الہوا اس کا علم ہے یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں درباری علماء سے کہا گا کسی طریقے سے دہریہ کو واپس بھیجو اور انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے آیت قرآن سے واپس لے لیتے ان اللہ علا کل شہن قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ادھر قرآن کی حرمت پہ چھوڑی چلنے لگی یہ دربار کے کونے سے گڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے دہریہ کی کلائی پہ ہاتھ رکھا آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارش قرآن دہریہ نے پلٹ کے اس بڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑی میں نور کی تارے تھی اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے میں منہ اہلِ بیعت کا تمگا لگا ہوا تھی آگے آگے سلمان چلا پیچھے پیچھے دہریہ چلا سلمان اپنی نظروں سے سرات مستقیم کے رستے تعیون کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑا امیر المومنین کا دروازہ آیا سلمان نے سر سیدے میں رکھا اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کی گا رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داڑی میں سمیٹے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا علی کی آوازہ یا علیکہ سلمان سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے اتنا کہنا تھا یا دہریہ نے پلڑنے کی کوشش کی سلمان نے کا جواب لے کے جا واپس کیوں جا رہا ہے اسے کہا مل گیا جواب جو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے یہ جواب بھی جانتا ہوگا امیر المومنین گھر سے باہر آئے سر کے بنسول والا امامہ کاندے بے ابو طالب والی ابا حمزہ کا روب اسماعیل کا چہرہ لے کے حمیر المومن دروازے کے باہر آئے باہر آئے کہ تو نے سوال کیا تھا اللہ اللہ کل شین قدیر ہے یا نہیں ہے فرمایا بے شک ہمارا اللہ اللہ کل شین قدیر ہے تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے علی کی واضحی بھی وہ ایک نہیں ایک ہزار اللہ بنا سکتا ہے لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہ ہی رہے گا وہ سب مخلوق کہلائے خالق تو وہ ہی رہے گا نا یا رسول اللہ اللہ حمد صلی اللہ حکم کوئی بات سکتا ہے چودہ کا ستہ انشاءاللہ سرکار میرا گھر ہے چودہ کا سبانی کی حصیت سے بابا جی کے پاس انتہائی روحانی شخصیت ہے ان کے پاس ان کی یہ مہربانی ہے یہ ہم جیسے ناکروں کو یہ سعادت بغشتے ہیں چودہ کا ستہ انشاءاللہ حضر ہی ہو یا اس کا مطلب ہمارا عقید ہے توحید بہتر ہم نے توحید علی سے سکھی اب آگے آگیا عقید ہے رسالت ہمارا سب سے جدا کیونکہ ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو ماننا ہے ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ علی کسے کہتے ہیں پڑھ دیا نا لوگوں نے ربی اللول میں ناتیں منع لیے تم نے ملاد آج مسلمان پریشان ہے آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے آج امت مسلمہ سوائے شیعوں کے امت مسلمہ پریشان ہے ختم نبوت کے حوالے سے آج آج اب جب گھر میں آگائی ہے نا تو پھر مسلمانوں کو پتا چلا کہ ہم نے اہلِ بیعت کی دشمنی میں جو کتابیں لکھی تھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے بچے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان لیں یہ بچے اب محدود نہیں ہیں ان بچوں کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے یہ ہتیلی پہ کائنات لے کے پھر رہے ہیں کوئی بھی غیر مذہب ہمارے بچے کو گمرانہ کر لے آئے دن کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ آج یونیورسٹیوں میں لیکچر دیا جا رہے ہیں مسجدوں میں سیمینار کیے جا رہے ہیں کانفرنس کی جا رہے ہیں ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کانفرنس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں مجھے نہیں پتا اسمج میں کتنے سیاں بیٹھے کتنے سنی بیٹھے ہیں لیکن مجھے آلِ محمد کی عزت کی قسم ہے میرے اندر کی یاگ ہے جو مسلمان ہونے کی حسیت سے میں ظاہر کرنے لگاؤں آج مسلمانوں کو پتا چلا ہے کہ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے جب تم نے حدیثیں لکھی تھی تب تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا تم نے تب حدیث کیوں لکھی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو فلان ہوتا میرے بعد نبی ہوتا تو فلان ہوتا اس کا مطلب تم نے نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے تو آج نبوت پر حملے ہو رہے ہیں ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بار دروازہ کھلا نہیں رکھا ہم نے علیون ولی اللہ پڑھ لیا ہے علیون ولی اللہ پڑھا کے ہم نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ بیٹا جب علی جیسا بنتا نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا ہم مطمئن ہیں ہم مطمئن ہیں تحفظ رسالت کا نام ہے علیون ولی اللہ رسالت کے محافظ کو علیون ولی اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں علیون ولی اللہ کے فائدے سنائیں آشیہ ہو کے بھی جو ولایت علی کی دشمنی ہو رہی ہے دراصل یہ رسالت کی دشمنی محمد رسول اللہ کے فوراں بعد علیون ولی اللہ بسم اللہ الرسل کا علیون ولی اللہ ذاکر اہل بید جناب سید کامرزا نکوی صاحب انتہائی بہترین لہجے کے ذاکر آپ کو بہترین کا سائد سنائیں گے اس کا مطلب ہمارا عقید نبوت لوگوں سے اچھا ہے ہمیں علی نے بتایا کہ رسول کا احترام کیسے کرنا مولا علی کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھو مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں جب بھی کہا لبیک یا رسول اللہ یہ لبیک یا رسول اللہ علی کہتے تھے اور پھر لبیک کہہ کے بھاگتے نہیں تھے یہ ججتہ بھی علی کی زبان سے تھا سجتہ بھی علی کی زبان سے تھا میرے مولا میرے مومن کوفہ میں بیٹھے ہوں ایک یہودی آگیا اور اس نے آگیا علی سے پوچھا وہ سے کہا علی سننے کے لئے آیا ہوں میں مسلمان نہیں ہوں ہوں میں یہودی لیکن تیرے علم کے کیسے بڑے سنے ہیں تم سے جو بھی بات پوچھی جاتی ہے فوراں اس کا جواب دے دیتا ہے علی میں یہودی ہونے کی حسیت سے صرف اتنا پوچھنے کے لئے ہوں یہ علم کہاں سے سیکھا ہے کہاں سے کتابیں پڑھ کیایا ہے وہ قوم سا استاد ہے جس نے تجھے سکھایا ہے مولا کہہ سکتے تھے کہ میں امامت ہوں میں اہدہ امامت میں فائز ہوں علم ہماری جویلت میں ہوتا ہے لیکن علی کو پتا تھا یہ یہودی ہے یہ نبی کو نہیں مانتا یہ اللہ کو نہیں مانتا اب علی نے اسے دین سیکھانا تھا علی کے جملے آج بھی نحج البلاغہ میں ہیں مولا نے فرمایا علی کی آوازہ یہ مسلمان کی ہونے لگا ہے اسے کہا تیرا علم بتا رہا ہے جس کا شگیرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا جس کا غلام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا جلدی کر مجھے کلمہ پڑھوا دے علی نے کلمہ پڑھوایا وہ لا الہ الا اللہ نحمد رسول اللہ علی و علی اللہ پڑھتا ہوا دربار امیر المومنین سے باہر گیا یا ایک بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے کہا اچھا تو آج بتا چلا ہے یہ کمال تیرا تو نہیں یہ تو ہمارے نبی کا ہے یہ علم تیرا تو نہیں یہ تو ہمارے نبی کی وجہ سے ہے علی کی واضح سرم کر جاہل نہ بنے ابھی لعاب بھولا ہے لہو تو بھولا ہی نہیں ہے ابھی تو لعاب پیغمبر بھولا بسم اللہ صاحب یہ دنیا میں جتنا علم بھیلا ہے یہ لعاب ہے ابھی لہو تو بھولے گا جب کعبے کی چھت پہ آئے گا پھر وہ علم کے سینوں کو چیرے گا اور معرفت کی حقیقتیں باہر نکال نکال کے پھینگے گا لہٰذا آج بھی دنیا سے اس لئے آئے ہمارا عقیدہ نبوت سب سے بہتر کیونکہ ہم نے علیون ولی اللہ سے محمد رسول اللہ سیکھا ہمارے عقیدہ نبوت پر کسی بندے کو کوئی شک نہیں ہے پرامل ترین قوم ہے محضب ترین قوم ہے لوگوں نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے احترام رسالت کا علم اٹھایا تھا انہوں نے گھر بھی جلائے انہوں نے دکانے بھی توڑی پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں پھرتے ہیں کبھی کسی دکان کا تعلہ بھی نہیں ٹوٹ اور دکاندار بھی مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا یہ کھجوروں کے باغ سے شروع ہوئے جب بھی لوٹا کوئی فرور نہیں لوٹا لہٰذا آج امت مسلمہ سے آج ایک آسیہ نے گستاخی کی اور پوری مسلمان غصے سے سرخ ہو گئے لیکن آپ کی یہ اپنی بادشاہی ہے نا آپ نے گستاخ بھی مرضی کے بنائے میں نے پورے ملک میں اپیل کیا شیعہ قوم کا نمائندہ خطیب ہونے کی آسیہ سے آپ آج تحفظِ حرمتِ رسالت کا قنون بنائیں سب سے پہلے ہم شیعہ ساتھ چلیں گے آپ بادشاہی مسجد میں لکھیں آپ سانت میں بھی پاس کریں سب سے پہلے ہم شیعہ تائید کریں گے لیکن ہماری یہ ایک شرط ہے گستاخ آج سے نہیں پکڑنے پھر سلیبس بدلو لٹریچر بدلو نصاب بدلو پھر جس جس نے جہاں جہاں گستاخی کی اسے وہاں وہاں سے نکالو آپ نے آج قنون بنانا ہے نا کہ گستاخ رسول کی سزا موت اور پانسی ہونی چاہیے پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس توہینِ رسالت کا میار کیا ہے کون توہین کرتا ہے ہماری نظر میں جو نبی کو چالیس سال کے بعد نبی مانے وہ بھی توہین کرتا ہے جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی توہین کرتا ہے جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی توہین کرتا ہے آپ صرف یہ بتائیں نا کہ آپ کے پاس عزتِ رسالت کا میار کیا ہے عزتِ اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرو اسلام کی عزت ہوگی نبی کی وجہ سے آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو نبی کو ماننا پڑے گا صحابہ کی ذاتی عزت نہیں ہے نبی کی وجہ سے نبی کے صحابی ذاتی عزت تو نہیں ہے شخصیات کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے امیری کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے زہد اور تقوی کی وجہ سے تو عزت نہیں ہے عزت کس وجہ سے نبی کی وجہ سے نبی کے صحابی اور میں پورے ملک میں یہ کہتا ہوں یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں آپ کے پاس کے ہیں ہمارے پاس سے ہیں آپ کے پاس جتنے رشتیں ہیں نبی کے صحابہ نبی کی زوجہ نبی کے رشتے دار ہمارے پاس کے والا چکری کوئی نہیں فاطمہ مجھ سے حسین مجھ سے وہاں کے ہے یہاں سے ہے درود کے والوں پہ نہیں ہوتا درود سے والوں پہ ہوتا ہمارے پاس جو اہلِ بیت ہیں وہ نبی سے ہیں ان کے ساتھ نبی کا لہو کا رشتہ ہے ان کا نبی کے ساتھ اہدے کا رشتہ ہے لہٰذا عزتِ اسلام چاہتے ہو تو آپ کو عزتِ نبی کرنا پڑے گی ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا پھر آگے آگے ہمارا عقیدہ امامت ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے ہم خلیفہ تہو بلا فصل کہتے بغیر فاصلے کے خلیفہ اور جو میرے اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے تو میں محول کو بہتر کرنے کے لیے ان کی طبیعتوں کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں مجھے اللہ کی وحدہ نیت کی قسم رسول کی رسالت کی قسم سیدہ کی عصمت کی قسم اور بارہ آئیمہ کی امامت کی قسم اگر رسول خمع غدیر پہ کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کرتے ہم صحابی کو مان لیتے ہماری مجبوری ہے ہم نے علی اپنی مرضی سے نہیں مانا ہمیں رسول نے دیا ہے اور قرآن کہتا جو محمد دے وہ لے لو اور پھر ہم علی پہ پکے اس لیے ہو گئے ہیں ہمیں زد علی پہ اس لیے ہو گئے ہیں ہم علی ان ولی اللہ پہ اس لیے پکے ہیں کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی ہے ماننے کو دل ہو تو مان لینا نہیں من کن تو مالا اگر میری مولایت کا اقرار کرنا ہے تو تمہیں اسے ماننا پڑے گا اس کی مولایت کا اقرار کرنا پڑے گا اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حدیث کہا کہ نبی چالے پڑے ساڑھے تین گھنٹ علی پہ تقریر کی ہے تبتے ہوئے سہراں میں کھڑے ہو کے چمکتی ہوئی دھوپ میں ساڑھے تین گھنٹے کمر بھائی رسول مسلسل علی پہ بولے بے شک بے شک ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ اور ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ کیا چلے میں لفظ خطابت کا کہہ دیتا ہوں غدیر میں محول کیا تھا سرکار بانی لا الہ الا اللہ تھا زاکر محمد رسول اللہ تھا موضوع علی و علی اللہ تھا اور مجمع سارا رضی اللہ تھا ساڑھے تین گھنٹے مسلسل غدیر کے چوک میں نبی نے علی و علی اللہ کی اہمیت بتائی ساڑھے تین گھنٹے علی پڑھا گیا اور یہاں پہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہوں گا اکثر میں ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور زاکرین کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ جی رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا اور ان لوگوں کے پلان رکھے جن پہ خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائیں یہ بھی توہین ہے نبی کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے اور دوسرا شریعت کا مسئلہ ہے غصبی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی کھینچے ہوئے اگر یہ پلان ہوتے تو اس پہ علی کی ولایت کا علان کیسے ہو سکتا ہاں پلان رکھے گئے لیکن ان صحابہ کا رکھے گئے جن کے دل میں پہلے سی علی موجود تھا اب عزر کا پلان تھا مقداد کا پلان تھا حزیفہ کا پلان تھا ان صحابہ کے پلان سجائے گئے ساڑھے تین گھنٹے مسلسل علی پڑھا گیا پھر رسول نے ایک ہاتھ پکڑ کے بلندنی کیا کتابیں کہتی علی کی بغلوں کی صفیدی ظاہر ہو رہی تھی رسول نے علی کو بقیدہ اٹھایا ہوا تھا رسول پیچھے تھے علی آگے تھے میں لفظ بدل بدل دیتا ہوں نبوت چھپ رہی تھی امام اطلو ہو رہی تھی لوگوں کو علی دکھایا جا رہا تھا ادھر علی انوالی اللہ کا اعلان ہو گیا سب سے پہلے علی انوالی اللہ کے منکر نے ایک سو چیز سمجھی سکین کے تحت ولایت علی کا انکار کیا اور یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا اس کے پیچھے ایک پوری سازش تھی اسے تیار کیا گیا تھا جن بندوں نے تیار کیا انہوں نے یہ کہہ کے کیا تھا کہ تُو نے کرنا ہے علی کی ولایت کا انکار بدلے میں مانگنا ہے اللہ کا عذاب اور ہم تجھے گرنٹی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں آنا اسے کہا کیسے نہیں آنا انہوں نے کہا اس لیے کہ مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا اللہم مفتر علینا ہجارتہ من سما اپنے اللہ سے کہے آسمان پہ پتھر بھیج دے اگر تُو اتنا ہی سچا نبی ہے تو ہم پہ پتھر بھیج کی ہمیں کافروں کو حلا کیوں نہیں کر دیتا رسول نے دعا مانگی میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا جہاں تُو رہتا ہو وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تُو ہوتا اس کا تُو نبی کے قریب کھڑے ہو کہ عذاب مانگ لینا کہ اگر علی و علی اللہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہے عذاب بھیج اللہ عذاب بھیجے گا نہیں کیونکہ وہ اپنے قانون توڑتا نہیں ہے اگر اس نے ابو جہل پہ نہیں بھیجا تو تجھ پہ کیسے بھیجے گا جب عذاب آئے گا نہیں ہم باہر سے چور کر دیں گے یہ علی و علی اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ علی و علی اللہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے یہ رسول کی مرضی ہے رسول نے رشتے کی وجہ سے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا سوچی سمدی سازج کے تحت حارس کو نبی کے سامنے کھڑا کیا گیا اس نے عذاب کی دعا مانگی ابھی دعا ختم نہیں ہوئی آسمان سے پتھر آیا اس کے سر پہ لگا دو عیصوں میں تقسیم ہو گئے آوازِ محمد آئی میرے اللہ تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا فرمایے میرا محمد نراز نہ ہونا وہ لا علاقہ منکر تھا یہ علی و علی اللہ کا منکر اور ولایت کے منکر کو معافی نہیں انکارِ ولایتِ علی وہ جرم ہے جس کی کسی بھی صورت کہیں بھی معافی نہیں چلے میں جملہ سمجھا دیتا ہوں میرے ساتھ مجمت آئید فرمائے گا جو حارس کے سر پہ پتھر لگا یہ کہاں سے آیا تھا بولیں گے نا جی آپ آسمان سے زمین سے اُبر کے تو نہیں لگا آسمان سے آیا آسمان پہ پتھر کا کیا کام پتھر کا تعلق ہے جمعداد سے جمعداد کا تعلق ہے زمین سے تو یہ آسمان سے کون سا پتھر آ گیا جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے آسمان پہ پہاڑ نہیں تو پتھر کہاں سے آیا بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی میں قرآن کے سامنے گیا میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا علی کے خموش جا کر تو بتائیے پتھر کہاں سے آیا قرآن کی آوازِ تمہیں یاد نہیں کہ اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلو کیا تھا جب ابرہا ہاتھی لے کیا تھا اس نے ابابیل کی چونج میں پتھر بھیج دیئے تھے تفسیر امام رضا سے امام رضا سے پوچھا گیا مولا یہ واقعہ کیا تھا پھر مولا نے اس واقعے کو متصل کیا مولا نے فرمایا جب ابرہا ہاتھی لے کیایا تھا تو خدا نے آزمان سے ابابیل کو بھیجائے ایک ایک ابابیل کی ایک چونج میں پتھر تھا اور وہ پتھر بھی ایک ذرے کے برابر تھا ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لگا رہا تھا ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا خدا قدم ان پریندوں کو ہم نے بھیجا تھا جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی نہیں ہوتی جنہیں ہم بھیجے ان میں خدا نہیں ہوتی ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا شکار کر رہا تھا میرا آٹھ ماں بادشاہ مشہد کا وارث فرماتا ہے کہ ایک ابابیل کو آگے جبریل نے اللہ کا حکم دیا تھا اس نے کہا خدا کیا راپنے حیثے کا پتھر تو انہیں ہاتھی کو نہیں مارنا فلان غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا تیری زندگی کی تحفظ اللہ کرے گا تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے خدا کہتا ہے وہاں بیٹھ اگلی وحی کا انتظار کر امام رضا فرماتے وہ گار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا اللہ نے اسے ایسے زندہ رکھا جیسے اصحابے کحف کو زندہ رکھا تھا ادھر غدیر کے چوک میں حارس نے علی کی ولایت کا انکار کیا جبریل نے آگے اسی ابابیل سے خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال حارس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں سارے بولا مل گئے انکارِ ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں علی انولی اللہ کا انکار نہ کرنا کسی بھی آسرے پہ نہ کرنا ہر آسرہ دنیا کا آسرہ ہے علی قیامت کا آسرہ ہے علی قبر کے سہارے کا نام ہے علی گنہگار کی ٹیک کا نام ہے تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں جو پرچی چلنی ہے سفارش کی اس پرچی کا نام ولایت علی علی انولی اللہ نہ چھوڑنا ولایت علی پہ ایک لمحے کے لئے بھی سمجھوتا نہ کرنا زمانہ اور تیز ہو جائے گا زندگی اور مشکل ہو جائے گی سانس لینا بوجھ ہو جائے گا دیکن ولایت علی ہے امتحانوں کا نام کوفے میں آکے ایک شخص نے کہا تھا مولا آپ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے فرمایا تنہا رہنے کے لئے تیار ہو جائے جب ولایت علی آتی ہے تو سب سے پہلے دنیا اسے چھوڑتی کیونکہ علی اور دنیا ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتے علی نے دنیا کو طلاق دی ہے جہاں دنیا رہتی ہو علی تو وہاں سے گزرتا بھی نہیں ہے دنیا داری رکھنی ہے تو پھر علی کو چھوڑنا پڑے گا علی رکھنا ہے تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا گھر جل جائے جلوا دینا قتل ہونا پڑ جائے گردم دے دینا قید ہونا پڑے جسم دے دینا ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا اس علی ان ولی اللہ کو بچاتی بچاتی بیٹیاں شام کے بزار میں دو انتہائی قابل قدر سید آکرین پیچھے تصریف فرمائے ان کی مہربانی میری جلدی کو انہوں نے مراسل سمجھا اور میں نے آپ کے سامنے نوکری دی انشاءاللہ چودہ گست کو آپ کے سامنے تفصیلی ذکر ہوگا صدات و غیر صدات برے طریقے سے لوٹا ہے مسلمانوں نے آل محمد کے گھر کو پہلے آگمان کے دروازے پہ لگی وہی شامِ غریبہ جلے ہوئے بچے ہوئے شولِ زینب کے خائمے کو لگ گئے جو خنجر سقیفہ میں تیز ہوا وہ حسین کی گردن پہ پہنچ کے رکھا ملایت علی کو بچاتی بچاتی علی کی پرددار بیٹی شام کے بزار میں آیا کیسے گزری میں پڑھی نہیں سکتا میں غیر سید ہوں پیچھے دو سید ہیں شام تک مجلس جائے گی کسی سید آدھے سے پوچھ لے نہ کیسے گزری میں غیر سید ہوں مجھ سے نہ دربار پڑھا جاتا ہے نہ بزار پڑھا جاتا ہے بس کچھ ایسا موقع آ گیا تھا کہ علی کی بیٹی کو آتا بزار بیٹھ کے عبور کرنا پڑا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممبر سے سخت مسائب پڑھا جاتا ہے مسائب ہے اس سخت کس نے کہا ہے کہ مسائب نرم ہے مسائب نرم ہوتا سجاد لہو نہ روتا ایک لمحے کے لئے سوچو کتنا سخت ہوگا جس نے امامت کا جگر پھار دی میں اکثر جناب سید الساجدین کی عزت پڑھتے ہوئے جملہ کہا کرتا ہوں عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں لڑا نہیں تو شاید لڑنا نہیں آتا تھا غازی سے زیادہ شجاہ تھا عباس کوئی سید مجھے معاف کرے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں سجاد کی جگہ عباس ہوتے تو پہلے ہی چوک میں مر جاتے یہ تو طاقت تھی امامت تھی جس نے سجاد کو کھڑا کیے رکھا کیسے گزری نہیں پڑ سکتا کیسے بازار میں رہی نہیں پڑ سکتا بسادات و غیر سادات آدھی رات ملاؤن تخت پہ آیا آدھی رات کو اس نے سپاہی کو بھلا کے کہا جا حسین کے بیٹے سجاد کو زندان سے اٹھا آدھی رات کو سپاہی زندان کے دروازے پہ آیا جو لفظ سمجھ کے رو لیتے ہو اس نے درواز سے نکل کے زندان میں آکے آواز دی علی بن الحسین حسین کا بیٹا سجاد تجھے حاکم نے درواز میں بھلایا ہے بھلایا چوتھے کو تھا پانچ ماں بھی اٹھا جس نہائے کا حبیبی تیرا کہنا قبول کرے مجبوری کوئی ایسی تھی چوتھے نے کمر سیدھی کی پانچ ماں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے آدھی رات کو باپ اور بیٹا ملاؤن کے درواز میں آئی یہ کمینہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر پریشانی تھی مولا سجاد کی آواز ہے کیوں بلایا تو نے ہمیں درواز میں یہ دیکھے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں میں نے خود بی بی کا حق پڑھ کے جیلیں کاٹی ہیں مجھے خبر ہے قیدی کے لیے رہائی کتنی اچھی خبر ہوتی ہے اسے جب کہنا سجاد میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں عمران سجاد روکے کہنا کہا مجھے بتا میں جاؤں کہاں یہ دیکھے کہنا کہا مدینہ چلا جاں مولا سجاد روکا کہا کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا جہاں کبھی عباس ہوتا تھا کس مدینہ میں جاؤں تُو نے میرا مدینہ میں چھوڑا کیا ہے اسے کہاں بھی جانا چاہتا شام چھوڑ مولا سجاد نے کہا کیوں کیوں شام سے بھیجنا چاہتا ہے اس کمینے کا جو جملہ میں نے خود کتاب میں پڑھا دمہ تو ساکبہ میں یہ کمینہ دیکھے کہا تھا حسین کا بیٹا میں ڈر گیا ہوں ڈرنے کا نام آنا تھا سجاد کو جلال آیا جلال میں آ کے کہا تُو نے محمد کا بیٹا مارا تجھے ڈر نہ لگا تُو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہ لگا تُو نے قرآن کے غلاب چھینے تجھے ڈر نہ لگا تُو نے کوسر کا چہرہ زخمی کیا تجھے ڈر نہ لگا اب تجھے ڈر کس بات کا آیا ہے شام تک مجلس جائے گی جب تک یہ جملہ ذہنوں میں رہے گا زندگی کی آخری ساتھ تک تیری آنکھوں کی عبادت ہوتی رہے گی مولد سجاد نے کہا مجھے بتا اتنا کچھ کرنے کے بعد تجھے ڈر نہ لگا اب تجھے ڈر کس بات کا لگا ہے جس گھر میں چھوٹی اولاد ہے مجھے جملہ معاف کر دے نا یا دیکھے گا نگا سجاد جسے تھوڑے دن پہلے شام کے قبرستان میں دفنہ کی آیا ہے نا اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے آدھی آدھی رات کا میں اٹھتا ہوں کبھی اس کونے سے آواز آ رہی ہوتی ہے کبھی اس کونے سے تیری بہن کے بہن مجھے سونے نہیں دیتے تیری بہن کے رونے کی آواز چپنی ہوئی میں نے تو کہا تھا نا کہ اسے کہنا رویا کر وہ آج بھی روتی ہے مجھے ڈر ہے اس کے رونے کی وجہ سے میرے اوپر عذاب نہ آ جائے مجھے نید نہیں آتی سجاد شام چھوڑ دے مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا فیصلہ اس نے کرنا جو زندان میں ہے اس نے کہا تو بیٹا نہیں فرما میں بیٹا ہو کے وارث نہیں وہ بہن ہو کے وارث وہ شریکت الحسین ہے اس کا کربلا میں حصہ ہے فیصلہ وہ کرے گی آدھی رات مولا سجاد زندان میں ریت کے مسلحے بے بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی سجاد نے ماں کے پاؤں کے طلبوں پہ ہاتھ رکھے کہا ماں یزید قیدیں ازاد کر رہا ہے تڑپ کے رو کے قدیس سے پوز شام کی عورتیں تھک گئیں ہیں کہ شام میں پتھر ختم ہو گئے کیوں قیدیں ازاد کرتا ہے اماں وہ کہتا ہے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی ہیں سکینہ کا نام آنا تھا علی کی بیٹی پھر روئی رو کے قدیس سجاد ایسے نہیں ایسے اٹھوں گی مورک لکھے گا اس نے رحم کیا تھا جیسے میرے باپ نے اس کے باپ سے شرطیں منوائیں میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائیں ویسے میں بھی منواؤں گی تاکہ تریخ لکھے میں فاتحہ ہو کے اٹھے تھے اماں کون سی شرطیں بی بی نے شرطیں بتائیں سجاد مولاد ایراد کو زندان سے دربار میں آئے کمی نہ میری ماں کی شرطیں اس نے کہاں بتائی جائیں شہدہ کے سر واپس چاہیے دوں گا تین اونٹ سواری کے لئے چاہیے دیتا ہوں بشیر ابن جزل محاری چاہیے مل جائے گا بسم اللہ سیزاد آئے ہیں اس کی آہ نکلی ہے اس نے روکے گا صرف تین اونٹ باقی جتنے آئے تھے اسلام کو بچاتے بچاتے سجاد کے لگ گئے کربلا سے لے کے شام تک سادات کے نقصان ہوا فرمایا آخری شرط اگلی شرط بتا فرمایا شام میں ایک مکان خالی چاہیے اس نے دیکھا کہا سجاد شام میں گھر خالی کیوں چاہیے تم نے رہنا ہے فرمایا نہیں میری ماں کہتی ہے میرے نو مارے گئے مجھے رونے کسی نے نہیں دی ایک گھر خالی کروا مجھے حسین کی مجلس کروا نہیں ہے شام کی عورتوں کو اکٹھا کارونے میں بتاؤں میرا باغی نہیں میرا نمازی تھا میں نے بتاؤں میرا اکبر کتنا حسین تھا شام ایک مکان خالی چاہیے اس نے کہا وہ بھی کروا دیتا ہوں آخری شرط آئی ہے سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا باکر کا جسم کانپنا شروع ہو گیا کوئی سید مجلس میں میں بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دینا مولا سجاد کی آواز ہے آخری شرط ہے خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے خیموں کا لٹا ہوا مال چاہیے یہ کمی نہ دیکھا تھا ہر شرط منظور ہے یہ منظور نہیں سجاد نے کہا یہ کیوں منظور نہیں یہ بغیرہ دیکھا تھا چھتیس ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا آپ مجھے بتاؤں میں سمان کا ہاں سے اکٹھا کروں سجاد رو کے کہتے ہیں کچھ اور دے نہ دے قرآن کے غلاف مجھے واپس میری ماں کی چادریں مجھے واپس کر اس نے کہا کیا کرے گا سجاد کی آواز ہے سیدھا قبرِ آواز پہ جاؤں گا قبرِ آواز پہ رکھے کے کہوں گا اٹھے چچا غازی دیکھ میں چادریں واپس لے آخری ایک منٹ اس اگر ساری شرط منظور تین اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی اب میں غیر سیدوں میں جملہ کھول کے نہیں پڑھوں گا اشارہ کرنے لگوں جو سمجھے وہ ہائے ضرور کہے گا بی بی دیوار کی ٹیک اٹھا کے اٹھی بابا جی اونٹ تک پہنچتے پہنچتے زندان کی زمین سرخ ہو گئی بٹھایا گیا اونٹ زخمی نے زخمی کو سوار کروایا بی بی کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں امہ مدینہ بی بی روکا دینا سجاد میں نے پہلے مدینہ نہیں جانا مجھے اس کی قبر پہ لے گئے جا جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جاتا جو ماتم کرنے کے لئے آیا ماتم کی تیاری کا نا آخری جملہ پڑھوں گا اسی میں ممبر چھوڑ دوں گا روکے واضح سجاد مجھے ایک بار سکینہ کی قبر پہ لے جا سجاد کا پرستان مسافرہ پہ گئے سامنے چھوٹی سی قبر پہ نظر پڑی سجاد نے اونٹھو کی رسی چھوڑی سجاد قبر پہ آئے قبر پہ گرے گر کے کہہ دے سکینہ بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ دا کرنے آیا سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی تھی میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی سکینہ روز میرے زانو پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کا واپس جاتے ہیں کبھی ہم بھی مدینہ جائیں گے اٹھ سکینہ دیکھ میری کڑیاں کھل گئیں دیکھ سکینہ میں مدینہ جا رہا ہوں آہ سکینہ میں تجھے وطن واپس لے جاؤ ڈی بی زینب کی آواز ایک کلسوم اٹھا لے کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے علی کی بیٹیوں نے سجاد کو اٹھایا جتنے غازی کے نوکر بیٹھے مجھے جملہ معاف کرنا سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں روک گدی علی کی بیٹیوں تم سیزادیاں ہو نہ تمہارے نوکر کا حرب ہوں ایک مرتبہ پردہ کرو مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے سیزادیوں نے پردہ کیا چام کی دھرتی پہ زلزل آیا علی کی آلیہ بیٹی نے مڑ کے دیکھا عباس کی زوجہ نے برکے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا سکینہ کی قبر پہ رکھا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی روک گدی بی بی غازی معافی مانگ نے آیا ہے بی بی پانی لینے گیا تھا تیرا سگر پیاسا مارا گیا سکینہ کی قبر ہل گئی آواز ایمہ سر اٹھا میں راضی میرا کربلا کا غریب راض